السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبہ بن ابی معیت آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ کھینچنے لگا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا وہ تشریف لائی اور دھکے دے کر اس ملون کو ہٹایا کفار مکہ نے آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالی اور کبھی گلے میں بھندہ ڈال کر کھینچا گھر کے دروازے کے سامنے کانٹیں بچھائیں تاکہ صبح صویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چک جائے گالیاں دیں قتل کے منصوبیں بنائیں جسم اتھر کو لہو لہان کیا قید میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں پکتے ہوئے کھانوں میں غلاستیں پھینگیں آپ کی شان میں اس قدر غستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ کبھی پاگل کہہ کر پکارا کبھی جادوگر کبھی مضمم کہا اور کبھی شائر ابو لاحب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ آس بن وائل تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا یہ ملون جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو اس کے پیچھے اس کی نارینہ اولاد نہیں رحمت اللی العالمین بہتر و برتر تاہر و اتھر ساکی و کوسر شافی و محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جواب بند صرف اس قدر فرمایا کرتے اے فرض دانے عبد مناف حق کے ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو ایک روز قریش کے ایک عباش نے سر بزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے صحاب زادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے اببا کو اس عالت میں دیکھ کر رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے اور فرماتے رو نہیں میری بیٹی اللہ تیرے باپ کا حامی ہے اببو لہب کے خبست باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب زادے حضرت قاسم کے بعد اور دوسرے صحاب زادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریف ہونے کے بجائے خوشی خوشی دورتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں اتبا اور عطیبہ سے بیعہی ہوئی تھی نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس چخص نے اپنی دونوں بیٹوں سے کہا میرے لئے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تو دونوں نے طلاقیں دے دی اور عطیبہ تو غستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا اور سُمَّ دَنَا فَدَّ اللَّهُ کا میں انکار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے اس کے بعد عطیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا دورانے سفر میں ایک جگہ کافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کے کو درندے آتے ہیں ابو لہب نے اپنے ساتھی پہلے قریش سے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے کافلے والوں نے ایک طرف اونٹ کھڑے کر دیئے برمیان میں سامان جمع کیا اور اوپر اس ملون کو سلا دیا اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے ہلکے میں سے گزر کر اس نے عطیبہ موک پھار ڈالا